مولا یا صلی و سلیم نائیمن ابداً على حابیب میکا خیر الخلق کل بھی بھی مولا یا صلی و سلیم بریک باسکو شامدید ناظرین آج بہت ہی خوبصورت دن بہت ہی خوبصورت موضوع اور بہت ہی اچھے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک رفعہ پھر سے حاضر ہیں اور اسی بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے قاضی بہاج قاضی صاحب میں بہت شکریہ قاضی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آج بہت خوبصورت دن ہے اسی مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام بھی رکھا ہے لیکن ایک اہم سوال جو کہ بہت ضروری ہے کہ کیا اسلام کا نام لے کر بنائی گئی یہ ریاست پاکستان کا فلاحی ریاست نہ بننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے دوری ہے کیسے ٹھیک کیا جائے اس معاشرے کو ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہورِ پچھی سے مصوبتاتوں میں ایک ایسے پروگرام کے نکات کیا ہے جو یقیناً امتِ مسلمہ کے لیے بالخصوص اور پوری کائنات کے لیے بلومون سید عالم علیہ السلام کے عصوہِ حسنہ کے حوالے سے مشلی رہا ہوگا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو سب سے کمی پائی جا رہی ہے وہ ہے ہمارا خود درستور پاکستان سے وہ عملی طور پر بھی احراف جس میں قرآن و حدیث کو اگرچہ بنیادی رساق کی اہمیت حاصل ہے مگر آئے دن ہم نے اپنے آپ کو تفرقہ کے اندر اس حد تک تشکیم کیا دیا کہ دینِ رحمت کی وہ شکل جس شکل کو سید عالم علیہ السلام نے اب دین و یسروں کے حوالے سے کہا تھا کہ دین آسانیوں کا نام ہے اور یوں فرمایا کہ تم یسروں ولا توحسروں تم آسانیہ تقسیم کرو اور لوگوں کو مشکلات سے نکالو اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اِنَّا مَا بُعِسْتُ مُیسْسَرِنَا وَلَا مُحْسَرِينَ میں محمد کائنات میں آسانیہ باکنے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں مشکلات سے بھی جا دینے کے لیے جو نبی رحمت کے اپنے عملوں کے اطار سے پوری امت کے لیے نہیں انسانیت کے تمام طبقات کے لیے اس لیے کہ جب ہم سید عالم علیہ السلام کو نبی اور رسول ہونے کے حدیثیں تصویر کرتے ہیں تو پھر گویا ہم ایک محدود حلقہ اسلام کے اندر رہ جاتے ہیں مجھر حضور کا دوسرا مقام معلمِ کائنات کا ہے محسرِ انسانیت کا ہے رابرِ آدم کا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ نے حضور کو دو جہاں کا تاہدار اور اپنی کائنات کا کلی مختار بنا کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیس انبیاءِ کرام علیہ السلام کا سردار اتم ہوں اور سچ کیا ہے حضرتِ آدم سے لے کر حضرتِ عیسیٰ تک کوئی کمال کائناتِ ربوت کا ایسا نہیں ہے انسانیت کی فلا کے لیے موجزات کے اندھار کے لیے اور اللہ کی عطا کرنا وہ غیبی قوت کہ خود سیدِ عالم علیہ السلام کی ازاعت میں بھی اور حضور کی صفات میں بھی عقیدہ علوحیت کی وہ کامل بلیل ہے کہ جب کپارِ مکہ نے پوچھا تو میرے آقا نے جواب نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فْرِيْكُمْ عُمَرَ الْمِقَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ بہت بھولے بھولے لوگو تمہیں تو محمد کے بچ پر سے لے کے لڑک پر لڑک پر سے لے کے جوانی تک جوانی سے لے کے گارِ ہرا تک اور گارِ ہرا سے پہلے خصیدہ تلکبرہ کے نگاہ تک اور میرے شام میں آنے اور جانے کے بعد کیاہ تک تمہیں تو یہ سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ میں کیوں نہیں اَنَ النَّبِيُّ اَلَا قَرِبْ اَنَ ابْنُ عَبْدِ الْمُقْتَلِبْ میرا انسانی رشتہ یہ ہے کہ میں عبد المطلقہ پہ ہوتا ہوں لیکن نبوت پہ اس مقام پر فائد ہوں کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مملکتِ خدا دا کے پاکستان بنیادی طور پر جن مقاصد کے کاملوں لکھتے ہوئے وجود میں لائی گئی ہم اس پر صحیح مانے پر عمل پہلا نہ ہو سکے بلکہ آج ہی دین ہی اعتبار سے ہم یہودوں نسالہ کے گنام بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہی طریق تہہ جدہ دستور کی جنجیاں اس انداز میں بکھیر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ڈھونڈے ہوئے صادق اور امین نہیں ملتا بلکہ ہمارے صادق اور امین بن کر پودوں پر براجمان لوگ خود حس صادق اور لفظ امین کی پاکستان میں پتہ دستوری جنبہ بن گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہودوں نسالہ کی زیری غلامی سے نکل کر صحیح مانے میں اتوائے حتنا کا وہ نظام جہاں تفرقہ کی کوئی گنجیش نہیں جہاں طبقات کی کوئی آمیجت نہیں بلکہ خالصتا خدا اور اس کے رسول کی رضا کے بعد زندگی گزارنے کے وہ عملی دستور جس کو خود پہلے سید عالم نے اپنی زندگی پہ نافذ کیا حضور نے خود کر کے دکھایا ہاں بعد نے فرمایا کہ نیت المومن خیر من عمل ہی میں سید عالم علیہ السلام کے اس فرمان پہ قربان دوں فرما دیکھ کہ جی اور گھتا ہی تیری فطرت میں شامل ہے خطا اور نسیان کا توم رکھت ہے تو اسے خطا ضرور ہوگی مگر میں محمد رحمت عالم بن کے تیری عصر دستگیری کر رہا ہوں کہ تیری نیت میں اگر دستگی کا انصر خدا کی بارگاہ میں پایا گیا تو میں محمد تیری شباہ کر کے تیری سکیجور کتائیز سبحان اللہ اچھا قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوڈیوز میں اچھا پروفیسر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی زندگی میں جا کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا انہوں نے جو بھی عبادتیں کیا اگر انہوں نے راتوں کا قیام بھی کیا تو وہ بھی اپنی امت کو بخشوانے کے لیے کیا راتوں کو ٹھٹکے رویا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے کیا یہ چیز ہمارے حکمرانوں میں نہیں آسکتی ہمارے حکمرانوں میں نفسہ نفسی ہے اپنی جیبیں بھرنے کا عمل جاری ہے جو بھی عمل کیا جا رہا ہے اس میں پہلے اپنا نفع دیکھ سے ہیں یہ ہمارے حکمرانوں میں بھی آسکتی اور ماضی میں ایسے حکمران رہے ہیں اور وہ پوری دنیا کے لیے بیسٹ رولرز کہلائے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں ہلتوتمش بھی ہیں اور انصاف کے معاملے میں جہانگیر ہیں اسی طرح جہاد جہاد یا ریاست میں ام کے قیام کے لیے ہیں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اورنگزیب علمگیر علیہ رحمہ کی ہے جو نوے برسے ہو کے بھی ام کے لیے کام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اور شخصیت اس کے پہلو تو بے بہا ہیں بے شمار ہیں مگر چالیس سال کی عمر میں جب نبوت عطا کی گئی قبل نبوت کا دور بھی یعنی وہ حکمتِ الٰہی کی تربیت ہی مگر یہ دیکھئے کہ اس وقت جب بندوں میں نبی کے نام کے بغیر جانے جاتے ہیں تو اس صادق اور الامین کا لقب پایا تھا کہ ان سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ان سے زیادہ امانت دار اور امین کوئی نہیں حتیٰ کہ حجرت کے دن بھی انہوں نے دشمنوں کی امانتیں واپس کرنے کا بندوبست کیا یہ نہیں کہا کہ اب یہ میرے دشمن ہے تو میں ان کی امانتیں کھا جاؤں دوسری بات کہ قرآن میں بہت واضح کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق وہ عشقِ الٰہی ہے اب یہ ہے کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو ٹکٹی کی بانتے ہیں اور مہانے بنا کے باہنے کر جاتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے یہ وطیرہ بنا لیا ہے کہ قرآن اور سنت کے احکام جو ہیں ان کی تعبیل میں پڑ گئے ہیں جیسے شد پریشہ خوابِ منز کسرتِ تعبیر ہا ہمارا معاشرہ اس وقت قرآن اور سنت کی مختلف تعبیر جو متضاد ہیں اس میں اُلجے ہوئے ہیں ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جہاں یہ قرآن اور سنت کے نفاظ کے لئے ملک بناتا ہے اسلام کے لئے بناتا ہے اور انشاءاللہ یہ سی نہیں جی رہے گا فقط اس وقت ہم نے ہری حیثیت کیپیت یہ ہو گئی ہے کہ مثلا جس وقت غزوہ بدر میں الائیڈ فورسیز تمام کفار و مشرقین مدینہ منورہ کو نابود کرنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ناؤزباللہ ختم کرنے آئے تو وہ الائیڈ فورسیز کی شکل میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج میں تعبیل کر لے تو ان سے دوستی کر لوں ہمارا معاملہ اولٹ ہو گیا ہم نے حملہ آوروں سے دوستی کر لیا جس کی وجہ سے ہم دوست و دشمن کی تمیز کھو بیٹھے اور دوست کے نام پر انہوں نے اتنا نیٹ ورک ڈیویلپ کر لیا ہے جس کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا بلکل صحیح ڈاکٹر مجھسا صاحب آپ کے جانے بانا چاہوں گی ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی چاہے وہ بچپن ہے چاہے وہ جوانی ہے چاہے وہ بڑھاپا پوری زندگی ایک کامل نمونہ ہے ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے لیکن ایک اہام عمر ان کی جوانی بھی بہت پاک اور خوبصورت گزری آج کے نوجوانوں کے لیے کیسے مشہ لے رہا ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو قرآن نے کوٹ کیا کہ کل نحبتو منہا جمیئن فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جاؤ زمین پر اتر جاؤ اور میری طرف سے ہدایات آئیں گی تمہارے پاس جب جب جو جو ہدایت آئے گی جو جو اس کو مانے گا اس کے مطابق چلے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا دوست ہو جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمیں آیت کو سنیئے اللہ اِنَّا اُولِيَا اللَّهِ لَا خَوْفْنَا لَهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ وہی آیت وہاں کوٹ کی تو بات چل رہی تھی آپ کی کہ کیسے ہمارے بچوں کے لیے ہو یا ہمارے حکمرانوں کی بات چل رہی تھی تو حکمرانوں کو صاف واضح کہتا ہے کہ جن کو دنیا میں تمکن اللہ یا حکومت اختیار دیتا ہے ان کے ذمہ ہے کہ وہ نظام صلاة اور نظام زکاة اور وامل بالمعروف وانہوالمنکر اور امر بالمعروف وانہوالمنکر کا نظام قائم کریں یعنی کہ ان کو یہ نظام قائم کرنا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف لبکائیں اور یہاں پہ وہ سسٹم ایکانومی کا سسٹم سوشو ایکنومک جسٹس کا وہ نظام پیدا کر دیں جس کے بعد تمام لوگ وہ مطمئن طور پر ایک عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دیوئی مثالیں آپ دیکھیں میں آپ کو ان کا وہ واقعہ سناتا ہوں جب فاتح کی حیثت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک صحابی جس نے علم اٹھایا تھا وہ پڑھ رہا تھا اليوم یوم المرحمہ آج کا دن تمہارا کیمہ کرنے کا دن ہے مشکو تو اللہ کے رسول نے علم لے کے دوسرے کو دیا اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں یہ پڑھو اليوم یوم المرحمہ آج تو رحمت کا دن ہے تو یہ میرے نبی کی شان ہے آپ نے پڑوسی کے حقوق بیان کرتے کرتے وہاں تک چلے جائے کہ آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پڑوسی کو جعداد میں وراست کا حق نہ مل جائے پھر آپ نے ایک دفعہ کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں تین بار کہا چیرے پہ غصے کے تاثر آتے صحابہ نے پوچھا کہ رخیانور کس طرف ہے تو آپ نے فرمایا ہر اس شخص کی طرف جو خود تو کھاپی کر سو جائے اور پڑوسی اس کا بھوکا سو جائے یہاں سے آگے بھی کہا کہ اللہ فرماتا ہے حضور فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق میرا کمبہ ہے جو کوئی میرے کمبے کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے گا وہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم کو اس نوجوان نسل کو ان کا حیوانی وجود ان کا عقلی وجود ان کا روحانی وجود اور ان کا اخلاقی وجود پاک کرنا ہے اور یہ چاروں وجود پاک کریں گے تو ہمیں اللہ تعالی کی عبدی جنت نصیب ہوگی وہاں جا کر ہم اس سیلیکٹڈ لوگوں میں آ جائیں گے تو بات یہ ہے حضور نے تو کیا شاندار پیغام دیا ہے کہ درندہ ہو حیوان ہو انسان ہو اور مسلمان ہو درندہ کیا کرتا ہے اس کو چیر پھارتا ہے مارتا ہے کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے حیوان کو اس کے سامنے چارہ ڈالا جائے تو اپنا کھائے گا دوسرے پر گند کر دے گا اور انسان یہ ہے کہ اپنا کھائے گا اور جو بچے کا دوسرے کو دے دے گا اور مسلمان کے بارے میں تو کیا شاندار بات بتائی کہ وہ کا جنگ میں بھی موت سے پہلے بھی اگر پانی آ گیا ہے تو ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ میرے اس بھائی کو زیادہ ضرورت ہے اس کو دے یعنی کہ مسلمان پہلے دوسرے کو کھلاتا ہے سلام کی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ چار کام کر کے کیا باہم سلام کیا کرو السلام علیکم کیا کرو امن آئے گا اس کے بعد صلح رحمی کیا کرو باہم کھانے کھلایا کرو اور رات کو اٹھ کر اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑ آیا کرو ابھی آپ نے بات کی حضور ہوتے تھے امت کے لئے تو رات کو اٹھ کرو اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑ آیا کرو کہ جب لوگ سو رہے ہوں چار کام کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیتنا کی ہویا جو گئوں مسیتی بابا گروہ نہ نہ کشے رہے کی ہویا جو گئوں مسیتی حتمو دھوتا کرلی کیتی چے اندر بھریا نال پلیتی دلوں پلیتی دور نہ کیتی چے تھمی مانگوں گیاں کلو لینی اک نہ دینی دو اقبال نے اسی طرز پر کہا ہے کہ ربوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے تو میں اس پر قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں قرآن فرماتا میں صبح صبح چار بجے نماز پڑھنے تو چلا جاتا ہوں جمعہ میں لینے لگا دیتا ہوں لیکن وہ نماز جو مجھے بے حیائی اور لوگوں کا حق کھانے سے نہیں رکتی میں ایک طرف سجلینڈ میں اور ایک طرف انگلینڈ میں اور ایک طرف دبائی میں اور ایک طرف جہاں بھی ہے تو اپنے نماز پر ہی نماز پر ہی اگر آ جائیں نماز پر ہی اگر آ جائیں تو بلکل ہم نماز بھی نہیں پڑھتے یہ جو ان میں سے جو لوگ آگئے کازی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں یہ ایک نیچرل ایک فطری چیز ہے جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے اس کی ہر عادت اپنانے کو جو وہ حرکات و سکنات کرتا ہے اس کو اپنانے کو ہمارا دل کرتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضہ کیسا ہے کہ ایک جو بیسک چیز ہے جس کا ہمیں پتا ہے کہ اس کا تو سوال ہونا ہی ہونا ہے ہم نماز کی طرف ہی نہیں آتے تو ان کے باقی تعلیمات کو کیسے اپنائیں گے میرے پاس وقت بہت کم ہے مجھے دو لائن کا سوال جواب دیجئے گا ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کی ایک ذہت کو پنایا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ من احبہ شیل پاکسرہ ذکرہ یہ ہمارے ہاں ایک بسابت انسانی کے ساتھ ساتھ شیطان کا بنوہ وہ ڈال ہے اس لیے میں یہ کہا کہ بس ذکر کرو محبت کا تقاضہ ذکر ہے جبکہ محبت کا تقاضہ ذکر تو ہے ہی کہ من احبہ شیل پاکسرہ ذکرہ مگر ہم ذکر بھی اس لیے رسول کا کرتی ہیں جس کے بیٹھنے میں اپنے میں فَسْقُنُ اللَّهَ تِعَامَ مَمْتُ وَحُودَ مَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ فرمایا بیٹھتے اکتے جاتے چھوٹے پھر کہاں غیر جلاتے ہوئے کہا اذکر اللہ کہتے ہیں آبائیکم تم اللہ کا اشرا بھی کرتا کرلو اشرا پر باپ کا ذکر کرتے ہو اب دین میں کتنی بار کہتے ہو اب 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 یعنی بابا یعنی بیڈی تو فرمایا میں کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ محاورہ میرے روئے روئے میں سراج کر گیا پر مجھے شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ مجھ سے فرماتا ہے جتنا آپ کہتے جتنا رب کہلو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز بنیادی طور پر اس کے رسول کا وہ کامل اظہار ہے جس کے بارے بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا قاضی صاحب آپ نے نماز تو وہ ہے جس کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے آپری سوال پروفیسر صاحب آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ اپنی زندگیوں کو اس بے مثال ہسی کو مثال بنا کر کیسے بہتر پروش کی جا سکتی ہے اس کا بہتریب یہ ہے کہ انسان کو اپنی عملی زندگی میں محمد کی صورت ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے مگر ان کے پیروکار جو ہیں وہ اس کاملیت کا نمونہ ہونے چاہیے چھوٹے چھوٹے محمد ہونے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوبیس سا 63 سالہ زندگی کے ہر لمحہ محفوظ ہے کیا ہم اس لمحے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے دوسری بات جو حضرت علامہ نے بھی بیان کی تھی کہ محبت چو شبت قابل رکابت از میاں افتت حضور شولہ پروانہ با پروانہ میسازت آپ نے دیکھو کہ پروانہ روشنی پہ مرتا ہے بلکل صحیح وہ باقی پروانوں سے لڑائی نہیں لڑتا کسی کا ایمان کام ہے کسی کا زیادہ ہے ہمیں باقی پروانوں سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے ہمیں اپنے دین کو مضبوط بنانا چاہیے ناظرین آج کی جو کرکس ہے آج کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا احتساب کریں شروعات اپنے آپ سے کریں آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کو معاشرہ بھی ٹھیک لگے گا اپنی معاملات کو ٹھیک رکھیں اپنے لوگوں کے ساتھ اخلاق کو ٹھیک رکھیں پوزیٹیو ہو جائیں یہ دیکھیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ صرف ہمارا بھلا ہے یہ دیکھیں کہ پڑوسی کا بھی بھلا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے ان کا بھی بھلا ہونا چاہیے سٹارٹ یہاں سے کر لیں جمع کروانے جاتے ہیں تو وہاں پر لائن میں کسی کو جگہ دے دیں وہاں پر میانہ روی رکھیں وہاں پر ایمانداری رکھیں ایمانداری رکھیں یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے کھڑے چھوٹی چھوٹی باتیں جو انہوں نے کی ان کو اپنائیں دیکھئے گا زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور مکمل ہو جائے گی اور ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا سو میرا برزا کے اجازت دیجئے اللہ حافظ